اور یہ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں نا جی ہمارے پرانے بزرگ کا آپس میں بڑے شیر و شکر تھے نا شیر و شکر نہیں تھے شیر و شکار تھے اللہ معافی دے اور آپ کو پھر ہم تحدیث نعمت کے طور پر مثال دے دیتے ہیں ایک تو آپ کو تازہ مثال میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی دی کہ دیوبندیوں کی ازان چونکہ دیوبندی اور اہل حدیث ان کو کمبائنڈ وہاں بھی کہا جاتا ہے بریلیویوں کے نزدی ان کی ازان پہ کہا بابا جی نے چھوڑ دو انہ دی ازان دا کیڑا اترام ہے ایتے سورہ دے سور نے کہنا ہونا بڑے اندھے اخلاص مزو تو بڑے بڑے لوگ ان گداما نو خیر پاہی دیں جلو جی چلیے اوہ بیاندی ازان ایتا کیڑا دا بے ایتے سور دے سورم چلیے یعنی جس طرح خنزیر بدترین جانور ہے تو خنزیروں میں سب سے بدترین خنزیر جو ہے نا وہ وہابی ہیں یعنی دیوبندی اور اہل حدیث تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ اصل میں جذباتی ہو گئے تھے یا پیچھلے لوگ ٹھیک تھے نہیں نہیں سر انہوں نے اپنے بزرگوں کی بالکل صحیح ترجمانی کی ہے یہ میں اب آپ کو بتا دوں پاکستان میں سب سے پر امن جماعت جسے ڈیکلیر کیا گیا ہے نا کئی سالوں سے وہ داوت اسلامی ہیں جس میں دس سال میں بھی سبز بگڑی بانتا رہوں یہ تینوں کتابیں داوت اسلامی نے چھاپی ہوئی ہیں علیہ السکادری صاحب کے سگنیچرز کے ساتھ چھاپی ہوئی ہیں نمبر وان ملفوزاتِ آلہ حضرت نمبر ٹو احکامِ شریعت نمبر ٹری حسام الحرمین اس میں آپ ذرا لینگویڈ سنیں پہلے آجے ملفوزات شریف آلہ حضرت کے ملفوزات ان کے بیٹے نے جمع کیے جن کی نات ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ مصطفی رزا خان نوری مفتی آزم ہند نائنٹین ایٹی ون میں فوت ہوئے ہیں اور پہلا حصہ ایسا ہے کہ جس پہ آلہ حضرت نے خود اسے پڑا ہے اس پہ ربائی لکھی ہے اور اسی پہلے حصے میں یہ بات موجود ہے کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ بیٹے نے لکھا ہے تو باپ کو پتہ ہی نہیں چلا تو بیٹا بھاس گیا تو مفتی آزم ہند ہے پھر کدھر جاؤ گے باہر ربائی لکھی ہے اس پہ ملفوزاتِ آلہ حضرت میں سوال ہوا کہ وہابیوں کی جماعت ہو رہی ہو تو الگ سے نماز پڑھیں یا ان کے پیچھے پڑھیں تو انہوں نے سیدھا جواب دیا دو ٹوک کہ وہابیوں کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے نماز ہی کوئی نہیں ہوتی تھے پیچھے پڑھوں کے کتے ہوئے گی دوسرا سوال ان سے ہوا کہ وہابیوں کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور وہابی آلہ حضرت دیوبند اور اہل عدیس کو کمبائنڈ کہتے ہیں یہ یاد رکھیے گا تو بڑا سیمپل جواب دیا انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں سیدھا سیدھا کفر بولا کفار کی مساجد تو جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ پوری زمین میرے لئے سیدھا گھا ہے کہیں پہ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے تو یہ سمجھ لیں جیسے گھار میں نماز پڑھی ویسے ہی ان کی مساجد پڑھی یہ کفار کی مساجد ہے کفار کی مساجد اندازہ کریں اور تیسرا سوال ہوا کہ وہابیوں کی ازان تو انہوں نے کہا کہ ان کی ازان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے ویسے تیسر سوال کرنا منتے ہی نہیں تھا جب پہلے دو سوال بھی فارق ہو گئے تو ازان مجھے سکی کیا بلدہ میں حسیت رہے جا رہی ہے تو انہوں نے کہا البتہ جب اللہ کا نام آئے تو جلہ جلالہو یعز وجل اور نبیل اسلام کے مبارک نام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ لیں بس یہ آپ کر لیں وہ اترام دے دیں ادربائز کو نہیں اور سر یہ تو یہ تھا جو احکام شریعت میں انہوں نے جتنا اوریاں فتوہ دیا ہے کھول کے وہ پوچھا گئے یہ وہابیوں کا جو زبیہ ہے اگر کوئی وہابی زبا کر دے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے تو انہوں نے کہا وہابی یا انہوں نے کھول دیا وہابی کی دیوش انہوں نے کہا وہابی یعنی دوبندی دوبندی لفظ لکھا اہلِ حدیث رافضی قادیانی قادیانی جو کافر ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ شمار کیا انہوں نے کہا یہ سب کے سب ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے تب بھی زبیہ حرام اور مرداری رہے گا البتہ یہود و نصارہ کا زبیہ حلال ہے جی جی میرے پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ انجینئر جو ہے نا وہ قادیانیوں کو کافر تو کہتا ہے لیکن یہود و نصارہ سے بدتر نہیں کہتا تو سر انجینئر کو تو چھوڑیں آلہ حضرت آپ کا کام کر گئے ہیں کہ وہ اہلِ حدیث اور دوبند کو یہود و نصارہ سے بدتر کہہ کے گئے ہیں تو تُسی پہلے اپنی فکر کرو قادیانی دی بات ہی کرنا تو یہ تُسی مندے ہوئے ٹھیک ہے تو ٹھیک آؤ میرے کلے بھی لکھوالو پھر کہ میں کہہ دیں گا کہ قادیانی اپنے کفرچ یہود و نصارہ تم بھی بدتر نے لیکن پہلے ہم منو کہ جو آلہ حضرت نے کہا ہے کہ اہلِ حدیث اور دوبندی یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہیں یہ تم لوگ مان لو مجھ سے بھی اگلے دن آ کے لکھوالو اور اگر نہیں مانتے پھر کفر لٹاؤو نہ ان کی طرف نہیں لٹاؤو میری بات کو اتنا توڑ موڑ کے پیش کیا وہ تمہیں بتایا تھا کہ یہود و نصارہ کی نسبت ان کو سمجھانا آسان ہے کم از کم یہ قرآن و عدیث کو مانتے تو ہیں نا اور اس کی ماننا وہ تو آپ بھی نہیں مان رہے انفیقہ بہاری مسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم ان پہ بھی ہم فتوے لگا دیں تو ہم قادیانی کو کافر مانتے ہیں آپ یہ جھگڑے چھوڑ دیں کہ وہ ساتھویں گھاٹی میں ہوں گے یا چھٹی میں ہوں گے یا پانچویں پہلے اپنی وکر کرو آلہ حضرت نے کہا ہے کہ دیوباند اور اہل عدیث جو ہیں یہ یہ یہود و نصارہ سے بھی باتتا رہے ہیں اگر اہل عدیث دیوباند یہ مان لیں اگلے دن مر سے آگے لکھوا لیں کہ قادیانی جو ہیں یہود و نصارہ سے باتتا رہے ہیں میں نے بزلے کیا اللہ ہو جائے گا نا آؤ نا بچے ہیں مدانش تو اسی میں نے کہا جواب لانا تھی نا ان لائے لائے ان تسلیج ہے راتی نیندر اور سون ہی آئے گی تو انہوں آلہ حضرت توڑا کام کر گئے نے تو یہ تو دو حوالے تھے اب تیسرا حوالہ جو ہے نا حسام الحرمین کا ہے لیکن ابھی ازانیں شروع ہو چکی ہیں انشاءاللہ ازانوں کے وقفے کے بعد تیسری اس متبرک کتاب بزرگوں کی لکھی ہوئی اس کا حوالہ آپ کو انشاءاللہ پیش کریں انشاءاللہ ہاں جی ازان کے وقفے سے پہلے ہم دو کتابوں کو ڈسکس کر چکے اب آجا تیسری بک ہے حسام الحرمین نائنٹین زیرو فائیو میں آلہ حضرت نے یہ کتاب لکھی اس کا نام ہے حرمین کی تلوار اور تلوار انہوں نے اپنی ہنفی بھائیوں پہ ہی چلائی یعنی دیوبندیوں کے اوپر پانچ کفر کے فتوے لکھے ہیں ان میں سے ایک غلامت قادیانی دجال کے اوپر اور چار علماء دیوبند کے اوپر اور ویسے تو بڑی مزے کی کتاب ہے اگر آپ پڑھیں تو اس میں تو بڑے بڑے پیارے الفاظ ہیں چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ جو شیطانِ اطاق کے پیروکار ہیں جس طرح کے روافظ جو ہیں وہ شیطانِ اطاق کے پیروکار ہیں یہ وہابیہ شیطانیہ شیطانِ لئینِ ابلیس کے پیروکار ہیں نعوذ باللہ تو نعوذ باللہ میں دونوں کے لیے پڑھ رہا ہوں بلکہ تینوں کے لیے تو اس کے بعد کرگلوڑ کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں علماء دیوباند کے بارے میں کہ ان کے کفر میں بھی شک کرنے والا بھی کافر ہے یعنی سارے کروڑوں دیوباندی وہ تو یقین سے کہتے ہیں کہ وہ بنے مزوروں کو گستاخ نہیں مانتے اور کہتے ہیں اس پہ اجماع ہے کہ اس سب کے سب مرتد ہیں یعنی کہ آواجب القتل کروڑوں یہ ہے شیر و شکار والا معاملہ شیر و شکر والا نہیں اور یہ کتاب انہوں نے لکھی پھر اس کے جواب میں نائنٹین زیرو سکس میں خلیل احمد سہارنپوری جو شیخ ذکریہ کاندلوی فضائل عمال والے ان کے پیر ہیں انہوں نے کتاب لکھی المحند علی المفند پینتیس علماء دیوباند کے سائن کروائے جن میں اشریتانوی کے بھی سکنیچر ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں اور اس کتاب کا نام رکھا المحند ہند کی تلوار علی المفند ایک سٹھے ہوئے پاگل بابے کے سر کے اوپر اور پاگل بابے کہا احمد ابریلوی کو اور اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ احمد ابریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوباند رضی اللہ عنہم چودویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے جس طرح شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر کیا کیا جناب نسبتیں زمین و عثمان کی قلابیں انہوں نے ملائی اس کے اندر تو یعنی انہوں نے کروڑوں بریلویوں کے امام کو اور کروڑوں بریلویوں کو شیطانی لشکر یعنی سب سے مردود ترین روح ارز پر کوئی ہو سکتا ہے تو شیطانی ہو سکتا ہے یعنی کافر سے بھی اگلی درجہ میں ڈال دیا اور صرف ان کو نہیں آگے چل کے انہوں نے لکھا جو اہل حدیث ہے نا وہابی کیونکہ آلہ حضرت نے ان پر الزام لگایا یہ وہابیوں کا مرہ گے لینا دینا ہے وہابی تو خوارج کی ایک جماعت ہیں ہم تو انہیں خارجی مانتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے پہلے ہی لکھ دیا ایفتاوہ شامی میں ابن عبدین شامی نے رد المحتار بھی کہتے ہیں در محتار پہ حاشیہ لکھا تھا رد المحتار کے نام سے تو اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے تو ہم تو اس کے قائل ہیں جو ہمارے بزرگ لکھے ہیں اور وہ بزرگ ایسے ہیں جو کومن ہیں ان کو بریلوی بھی بزرگ مانتے ہیں اسی لئے جال حق کے اندر بھی یہ بارت جو ہے نا فتاوہ شامی رد المحتار کی لکھی ہوئی ہے کہ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے آج ویسے چندوں کے چکر میں دیوبان دون اعلیٰ دیس ایک ہوئے میں اتر ویس یہ خارجی سمجھتے ہیں اعلیٰ دیس کو دیوبان دی جو ہیں اور بریلوی تو پہلے ہی ان کو کہتے ہیں یہ خارجی ہیں تو یہ ان لوگوں کا پیار محبت تھا میں نے آپ کو نمونہ بتایا کہ یہ باتیں تو ہمیں کرتے ہیں لیکن ہم تو بڑے اترام کے ساتھ نام لیتے ہیں یہ تو ایک دوسرے کو کس کس لیول تک جا کے اور جب اعلیٰ دیس کی اگر آپ نے زبان دیکھنی ہے تو وہ آپ کو ویڈیوز میں نظر آ جائے گی اور البریلویہ کتاب آپ پڑھ کے دیکھ لیں جس طرح کی علمی لینگویج انورٹڈ کاماز میں انہوں نے استعمال کی ہے بریلویوں کے بارے میں تو اہل دیس کی زبان بھی آپ کو پتا چل جائے گی تو یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے نہیں بیان کی ہیں کہ تاکہ میں اختلاف کو بھڑکا ہوں بلکہ میرا مقصد ان چیزوں کو بتا کے روٹ کاؤز انیلیسز کرنا ہے کہ یہ کام پیچھنوں نے ڈالا ہے پیچھنوں سے مراد اگلے جو گزر چکے پیچھنے تو ہم ہیں پیلوں نے ڈالا ہے یعنی اگلوں نے جو اگلے گزر چکے لہٰذا ان کے پیچھے اپنے مو پہ چھپیڑے مار کے اپنا مو سرخ نہ کریں تو تارجمی صاحب کہتے ہیں نا کہ اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ بلکل غلط ہے اپنا پہلے چھوڑو کیونکہ اپنوں نے بھی کام ڈالا ہوا ہے اور دوسروں کو بھی تھوڑا تھوڑا چھیڑ کے دیکھو سب کے پاس کچھ نہ کچھ حق ہے اسے کمبائنڈ فارم میں ایک جگہ رکھو جس کی سچ بات ہے اسے سچ کو جس کی غلط بات ہے اسے غلط کو تو تب حق بات پتا چلے گی آپ کو اس کے ذریعے ہم حق کو اجاگر کر رہے ہیں مقصد اقتلاب بھڑکانا نہیں اقتلاب ختم کرنا ہے تو سر جب اپریشن ہوگا پھر تو آپ کو پتا ہے کہ چیخیں تو نکلتی ہیں میرا تو کام میں اکثر کہتا ہوں ڈاکٹر سرجن والا ہے ہمیوپیتھک دوائی تو میں دے نہیں سکتا میرے پاس مریض ہی وہ آتا ہے جس کا کٹ لگنے والا ہوتا ہے آج تک اپینڈکس کی تکلیف کا علاج ہمیوپیتھک دوائی ایلوپیتھک سے نہیں ہوتا سیدھا چیرہ لگتا ہے آج تک کسی ارثوپیڈک سرجن کو کسی نے یہ کہا ہے کہ یار تیرے پاس جو بھی بندہ آتا ہے اس کی تو چیخیں نکلواتا ہے اگر کہا بھئی ہڈی ٹوٹی ہوتی ہے میں ایک بار اس کو جب سیدھا کرتا ہوں تو چیخ تو نکلتی ہے لیکن اس کے بعد اس کی ہڈی میں جوڑتا ہوں سامنے رکھے میں بھی ان کے نظریات کو قرآن عدیس کے سامنے پیش کرتا ہوں اس طرح کر کے پھر وہ جوڑتا ہوں ان کو اللہ رسول کے ساتھ تو ظاہر ہے اس کو سیدھا کرتے وقت چیخیں تو نکلتی ہیں نا جب اپنے وزرگوں کی غلطیاں ہائلائٹ ہوتی ہیں تو مجھے کوئی یہ نا کہ وہ ملی دعوت کیوں نہیں کر رہا اس لیے کہ میرا تو کام ہی ڈاکٹر سرجن والا ہے انجینئر تو میرا ایک پروفیشن ہے ہی ہے لیکن ڈاکٹر سرجن والا کام بھی ہے اس طرح کے گلے شکوے ہم سے نہ کیا کریں کہ ہم اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں یہ ہماری مجبوری ہے ہمارے ٹاپکس ایسے ہیں کہ اس میں ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے اور ویسے تو نینٹی نائن قتل تو انہوں نے بھی کیے ہیں ہم نے صرف سینچری مکمل کی ہے کیا بریلوی اپنے سواساروں کو جہنمی نہیں مانتے ہیں تو میں نے تو اس طرح کی سینچری نہیں کی میں کہتا ہوں سارے انشاءاللہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے اپنے کرتود بھوگت کے تو میں کیسے مجرم ہو گیا میں وہی کچھ بریلویوں کے بارے میں کہتا ہوں جو دیوبندی اہل حدیث سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ چیزیں غلط ہیں میں وہی کچھ اہل حدیث کے بارے میں غلط کہتا ہوں جو بریلوی دیوبندی پہلے ہی کہہ رہے ہیں میں وہی دیوبندیوں کی غلط باتیں ہائلائٹ کرتا ہوں جو بریلوی اور اہل حدیث پہلے ہی ان کے بارے میں کہتا ہوں سنی شیعہ کے بارے میں شیعہ سنی کے بارے میں میں نے کوئی اپنی نئی چیز تو کوئی بھی نہیں سامنے لے گا ہے اور میں نے کئی بار چیلنج کیا ہے میرا ایک نظریہ ایسا نہیں ہے جو چودہ سو سال میں کسی نہ کسی مکبے فکر کا نہ رہا ہو اور جتنی اجمائے چیزیں ہیں ان پہ میرا اجمع کے پر ایمان ہے الحمدللہ کتاب اللہ سنت اجمع اس کے پر ایمان ہے لیکن اگر کوئی فرقہ اختلاف کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اکیلا فرقہ اجمع ایمت کہنا شروع کرتا ہے نہیں جس پہ پوری امت جمع ہو جو المستدرق الحاکم میں حدیث ہے اور الموجم القبیر تبرانی میں بھی ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر ون ففٹین میں اس کا اشارہ موجود ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے لیکن جس پہ پوری امت ایک بات کرتی ہو جس طرح پوری امت کہتی ہے نمازیں پانچ ہیں نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ہے نماز سے پہلے وضو کرنا ہے مردے کو قبلہ رخ دفنانا ہے حج کے لیے مکے جانا ہے یہ وہ ساری ایگریڈو کون چیز ہیں ونس اختلاف آئے گا اجمع امت ٹوٹ جائے گا پھر آپ نے دیکھنا ہے حاک بات کس کی ہے کسی بہت بڑے مقت میں فکر کا بھی جو اتفاق جو ہے وہ اجمع امت نہیں ہوگا جب تک کہ سب کے سب